بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام محمد کاشف ہے اور میں حیدرباد سبریجن آباد سے تعلق رکھتا ہوں میں آپ کی توجہ اس وقت جناب وزیراعظم پاکستان عمران خان کی طرف سے اناؤنس کرتا وہ پیکج جو تعمیراتی شعبے کیلئے دیا گیا اس طرف لانا چاہوں گا جناب وزیراعظم نے جو یہ پیکج دیا ہے وہ اس وقت پاکستان کی دنیا کی گرتی ہوئی معیشت میں ایک بوسٹ کا کردار انشاءاللہ تعالی آدھا کرے گا اور وہ بہت جل جو ہے ہماری یہ جو گری ہوئی اکنومی ہے اس میں اس کو بڑھانے میں اور لوگوں کو نوکریہ اور روزگار دینے میں انشاءاللہ موفید ثابت ہوگا اس میں جو بہت سارے انسینٹیوز دیئے گئے ہیں وہ تقریباً ہمارے مختلف لوگوں سے مل چکے ہیں میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا جو چیزیں اس میں شاید کور ہونا رہ گئی ہیں اور آگے چلیں گے تو اس پہ بہت ساری ڈسکیشنز ہونی ہے اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ مورگیج کے قانون کو آگے لانا ہے اور اسلامیک بینکنگ کے سیکٹر کو آگے لانا کے لوگوں کو لو کاؤسٹ لو ریٹس پر ہاؤز لونز پروائیڈ کرنا ہے تاکہ ان میں یہ استعداد پیدا ہو سکے کہ وہ ہاؤزنگ سیکٹر میں آکے خریداری کریں اور ہمارے کسٹومرز بنیں اس کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں یہ ہے کہ اگر ہمیں جو پاکستان وزیراعظم کا ایک جو بڑا پیکج ہے اور بہت بڑا ویجن ہے وہ ہے پچاس لاکھ گھروں کا نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے تحت سر نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم میں لو کاؤسٹ اگر آپ نے گھر دینے ہے تو اس کے لیے لو کاؤسٹ لینڈ آپ کو درکار ہوگی اور لو کاؤسٹ مٹیریل آپ کو درکار ہوگا اگر یہ سب چیزیں لو کاؤسٹ نہیں ملیں گی تو لو کاؤسٹ یونٹس تیار نہیں ہو سکیں گے اور درمیانہ اور جو نچھرا طبقہ ہے اس کو گھر خریدنے میں یہ ناممکن ہو جائے گا ان کے لیے کہ ان ریٹس پر آ کر وہ یہ خرید سکیں اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں وہاں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ سمنٹ اور سٹیل کی جو کٹیلائزیشن ہے اور ان کے جو یہ نجائز منافق ہو رہی ہے اس کو بھی کبر کیا جائے اور ان کی قیمتوں کو کم اس کم 40% تک نیچے لائے جائے تاکہ ہماری جو کسٹرکشن کاؤسٹ ہے اس کو نیچے لائے جا سکے کم قیمت کے اوپر شہری علاقوں کے قریب زمینیں لینے کے لیے یہ صوبوں کو پابند کیا جائے کہ وہ ایک اچھا قسم کا ایک پیکج یا ایک شفاف نظام وضع کریں اور فیوچر میں آکشن کے تحت یا اور کسی اور شفاف طریقے سے اس چیز کو آگے بڑھائیں کہ لوگوں کو کم قیمت میں بیلڈرز کو سمینے مل سکیں اور وہ اس پہ اپنے ہاؤزنگ پروژیکٹس اور کسٹرکشن پروژیکٹس آگے لے کر آ سکیں اس میں آپ کو بفاقی اداروں سے جو ہمیں یوٹلیٹیز پروائیڈ کرتے ہیں اس میں سوئی گیس اور الیکٹرک کے وہ ڈسکوز اور وہ کمپنیز ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ تمام سہولتیں مؤثر آتی ہیں ان کے روئیے کو بھی آپ کو درست کرنا پڑے گا یہ دو دو سال تک ہم سے چلانس لینے کے بعد ہمیں یہ سہولتیں پروائیڈ نہیں کرتے ہیں ان کو بھی بابند کرنا پڑے گا کہ یہ جلدہ جلد یہ یوٹلیٹیز ہمیں پروائیڈ کریں کیونکہ ان کے بغیر وہاں کام کرنا مشکل ہوگا آپ کے اس عمل کو اس پورے پیکچ کو عملی طور پر کام کرنے کے لیے پروینسز کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی کیونکہ پروینسز کے جو ایشوز ہیں تو وارٹر سپوائی ہے سیوریچ کا نظام ہے روڈ انفرسٹرکچر ہے اور اتھارٹیز ہیں اپروولز پور لے آؤٹ اینڈ بیلڈنگ پلانس بیلڈنگ پلانس کے لیے ہمیں بہت زیادہ چینجز کی ضرورت ہیں اور اس میں ہمیں ہائی رائیز پہ جانے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ جتنی کم زمین پہ اور جتنی ہائی رائیز ہوگی اتنی زیادہ ہم اپنی زمین کو اور قیمتی زمین کو بچا سکیں گے اور ایگری کلچر زمین کو بچا سکیں گے تو اس میں ہمیں ہائی رائیز کی اجازت کچھ روڈز پہ کچھ علاقوں میں ہمیں جہاں ہم جو ہے یہ ہائی رائیز کی اجازت ہم دے سکیں اور ملٹی سٹوری بڑے پروجیکٹس وہاں پہ اناؤنس ہو سکیں لو کاؤسٹ ہاؤزنگ کے لیے آپ نے لازمی طور پہ لوگوں کی قوت خرید کو بڑھانا ہے اور اس کی خرید بڑھانے میں آپ کو بینکنگ سیکٹر کو شامل کرنا پڑے گا اب میں ہیدر آباد کے ایشیوز کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ہیدر آباد کے جو ایشیوز ہیں اس میں جو ہمیں ہائی لکاوٹے ہیں وہ پروینچل ٹیکسس کی ہیں ڈی سی ریٹس ایف بی آر ریٹس کی ہیں یہ بہت زیادہ ہمیں بڑھا دیئے گئے ہیں اور پورے پاکستان میں اس کی مثال نہیں ملتی ہائی لکاوٹے کا ایک فیصلہ ہمارے حق میں ہیدر آباد سے آیا ہوا ہے کہ ہمیں جس طرح سکھر کے ریٹوں کو بڑھایا گیا جس کریٹیریے پہ اس کریٹیریے پہ ریٹس کو بڑھایا جائے اور اسی طریقے سے ہیدر آباد کے ریٹس کو پھر دوبارہ سے ریوائز کیا جائے جس پہ چیئرمن ایف بی آر نے کوئی کاروائی نہیں کی ہے اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے دوسرا ڈی سی ریٹس چونکہ انہی ریٹس وہ ڈی سی ریٹس بنا دیا گیا ہے تو وہ بھی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے لو کاؤسٹ لینڈ ہمیں ادارے پروائیڈ کریں چنگ کے جو ایس ایم بی آر صاحب ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ کوئی اس قسم کا پیکج ہمیں اناؤنس کریں جیسے ہی اپنی ڈیولیمنٹ آثورٹیز کو دیتے ہیں ایس ڈی اے کو ایل ڈی اے کو ایم ڈی اے کو زمین اس طرح یہ بیلڈرز کو بھی زمینیں شفاف طریقے سے دیں اور لو کاؤسٹ پر دیں تاکہ لو کاؤسٹ پروژیکس وہاں پر لائے جا سکیں اس کام سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو بے پناہ فائدہ ہونے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور سر شہروں کے اندر جو بڑے روڈ ہیں ان پر کنورٹیڈ پلوٹس لیگلی کنورٹیڈ پلوٹس جو کانون کے تحت لیگلی کنورٹیڈ پلوٹس ہیں وہ کچھ نون جوڈیشل آرڈرز کی وجہ سے یہاں بند پڑے ہیں اگر ان کو کھولنے کے لیے جس میں لوگوں کے اربوں روپے انویسٹ ہیں اور ڈمپ ہوئے پڑے ہیں ان کو کھولنے کے لیے تاکہ وہ بھی ہماری ایکنومی کا حصہ بن سکے میں درخواست کروں گا جناب چیف سیکریٹری سنس سے کورونا پینڈیمک کے بعد ہنگامی بنیادوں پر اس کا نوٹس لیں اور فوری طور پر ان مسئلوں کو حل کریں تاکہ یہ جتنا بھی ڈمپ پیسہ ہے جو رکا ہوا ہے ایکنومی میں آنے میں جس کی وجہ سے صوبوں کو بھی اپنے ٹیکسس کے اندر بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور وفاق کو بھی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ایک بہت بڑی تعداد کو روزگار مہیا کیا جا سکتا ہے اس کو فوری طور پر کھلیں بہت شکریہ